سب سے اہم عبادت یہ ہے کہ اس روزے کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے اور اس جانے پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ تقریباً تمام دنیا میں ماہ رمضان میں بہت سارے موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں جو سب اچھے ہیں لیکن جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ آنے والوں کی روزے صحیح ہو جائیں اور جو روزوں کی شرائط ہے ان سے انہیں آشنا کیا جائے اور اس طریقے سے غسل اور وضو اور دیگر عبادات بھی صحیح ہو جائیں لہذا جتنی محلت اللہ سبحانہ و تعالی نے دی توفیق دی تو کچھ نہ کچھ مسائل بیان ہوتے چلے جائیں گے اور فی الحال ہم مسائل کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ایک آپس میں انڈسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ایک محول سا بن جاتا ہے اور جب کچھ مسائل سے آشنائی ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی بہت زیادہ سوال ذہن میں آنے لگتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب کے ذریعے سے خود بخود علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ان سوالوں کے ذریعے سے باقی دیگر معاملین کی بھی مختلف موضوعات کی جانے توجہ ہوتی ہے جس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں اور یا پھر اس کے بعد وہ پڑھتے ہیں البتہ زمینہ نے ایک موضوع کو بیان کریں کہ عموماً لوگ جب چاہتے ہیں کہ دیندار بنے اور ہم نے بھی یہی کیا تھا اور تین کتابیں خرید لیتے ہیں ایک تفسیر قرآن ایک سعیف سجادیہ اور ایک نیجل بلاغہ اور عموماً وہ تینوں کتابیں پھر نہیں پڑھی جاتی ہیں وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھا جاتا ہے کسی فیلڈ میں بھی ایک دم سے اس فیلڈ کی اہم اور بڑی کتابوں کو نہیں بڑھا جاتا لہٰذا جب بھی انسان چاہے اور ہم میں سے جو بھی چاہے کہ مطالعہ کی عادت ڈالے تو کوشش کرے کہ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں سب سے پہلے چھوٹی کتابوں کو پڑھیں اور اگر بڑی کتابیں بھی ہیں مثال کے طور پر تفسیر ہو یا نیجل بلاغہ ہو یا کوئی بھی اور بڑی کتاب ہو تو پھر کیا کریں اگر اس کو پہلے صفحے سے پڑھنا شروع کرے گا مقدمے سے تو پھر وہ نہیں پڑھ پائے گا مگر یہ ہے کہ بہت ہی ون پرسنٹ ڈو پرسنٹ لوگ یا یہ ہے کہ پڑھ لے گا توجہ نہیں ہوگی لہٰذا بعض دفعہ بعض لوگ کہہی کہ اس حفے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھے اس کا خلاصہ بیان کرو تو بس وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اب اگر کوئی چاہے کہ اپنی معلومات میں اضافہ کرے ایک تو یہی ہے کہ سوال جواب اور یہی سوال جواب کی روش جو ہے وہ کتاب پڑھنے میں ہوگا وہ کیسے کتاب سے کہے سوال جواب کریں اس کے انڈیکس کو کھول کے دیکھیں صرف انڈیکس پڑھیں کچھ نہیں پڑھیں ان موضوعات کو جب انسان دیکھتا ہے تو فوراں اگدم سے ممکنے پہلے نہیں دوسرا نہیں پانچ میں موضوع میں اگدم سوال آئے کہ ہاں یہ تو میرے ذہن میں سوال تھا بس اسی چیپٹر کو پڑھیں اسی پیراغراف کو پڑھیں جس کی اس کو طلب تھی خود بخود سٹیپ بائی سٹیپ اس کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی اور تدریجاً اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو سوال و جواب کی نشز بہت اچھی ہوتی ہے اسی طریقے سے مطالعہ بڑا ضروری ہے لیکن مطالعہ کے بارے میں نے بتایا کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہو اور آسان کتابوں سے اوپر جائے جائے ورنہ انڈیکس کو کھول کھول کہ جس ٹوپک کا دل چاہ رہا ہو صرف اس کو پڑے چھوڑ دے تدریجاً خود بخود ایک تشنیقی ہوگی دوبارہ اور ان موضوعات کو جب انسان ذہن میں رکھ لے گا تو ہوگا کیا ایک دن چلتے چلتے یہ کسی کے ذریعے سے ایک سوال ذہن میں آئے گا اور انسان کو پتا ہوگا کہ یہ والا ٹوپک اس کتاب میں تھا یا میں نے دیکھا تھا تو خود یہ پیاس جب ڈیویلپ ہوگی تو جا کے وہ کتاب کھولے گا جب کتاب کھولے گا تو خود بخود اس کو بڑا اچھا لگے گا اور تدریجاً پھر انسان کسی نہ کسی موضوع میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد ایک موضوع بیان کیا جائے کہ مولانا بھی توجہ دلائی کہ جو نماز کا ٹائم عام طور پر بیان کیا جاتا ہے پہلے کے ذہن میں رکھیں کہ نماز اول وقت کی بہت تاقید ہے لیکن کب کے جب وقت داخل ہونے کا یقین ہو جائے اب مغرب کا تو وقت عام طور پر معلوم ہوئی جاتا ہے سنسیٹ کے بعد دس منٹ گزر گئے زہادہ بارہ منٹ گزر گئے تو کنپم ہو گیا زہر کا یہ بلفاظ دیگا زہر اثر کا کیونکہ جیسی زہر کا ہوا تو اثر کا بھی ہو جائے گا فورا نہیں اور جو فجر کا وقت ہے وہ عام طور پر کلیر نہیں ہو پاتا تو اب اگر کہیں لکھا بایا جیسے کہ زہر ون فورٹی فائف پر لکھی بھی ہے تو بہتر ہے کہ لیٹ پڑھی جائے کتنی لیٹ چار گھنٹے لیٹ نہیں وہ تو جائز ہے لیکن اگر اول وقت میں بھی نماز پڑھنی ہو تو کم سے کم دس منٹ آٹھ منٹ دس منٹ بارہ منٹ لیٹ پڑھی جائے کیوں تاکہ یقین ہو جائے کہ وقت ہو گیا ہے اور فجر کے لیے بھی یہی ہے فجر میں ماہ رمضان میں ایک اور موضوع کا اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ کھانے کا آخری وقت کیا ہے فجر ہے تو روزے کے لیے بہتر یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ ہم نے فجر سے پہلے چھوڑ دیا تھا اس یقین کے لیے کیا کیا جائے تھوڑی دیر پہلے چھوڑ دیں نماز کے لیے بہتر کیا ہے کہ تھوڑا لیٹ پڑھی جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ وقت ہو گیا ہے اور اس میں مختلف مراجعہ خصوصا آغای سیستانی نے بھی تاقید فرمائی ہے احتیاط واجب فرمائی ہے کہ تو یہ جو رکھنا ہے یہ ایک بڑا اچھا ہے پس کھانے کے ادبار سے پہلے چھوڑا جائے تاکہ یقین ہو جائے نماز کے ادبار سے تھوڑا لیٹ ہوا جائے تاکہ وقت داخل ہونے کا یقین ہو جائے اب یہ خاتون نے سوال کیا ہے کہ کیا فطرہ ہم پہلے سے دے سکتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ اس کا جواب یہ ہے کہ فطرہ واجب ہوتا ہے شبعید سے اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ادا کر دے عید کی نماز سے پہلے لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں فطرے کے باکسز ہوتے ہیں اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا عید کی پھر وہ ظہر سے پہلے پہلے الگ کر دے پس واجب ہو جاتا ہے وہ عید کی راست سے پہلے اب یہ عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو تو عید کے کپڑوں کی یہ کھانے کی ضرورت ماہ رمضان میں ہے تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ کیا اللہ نے یہی پیسے دیئے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں دیئے یعنی ہم دیں گے تو یہی گھر کے پانچ افراد کے پچاس نکالیں گے اس کے علاوہ نہیں ممکن تو ہمیں اور بھی نکالنے چاہیے ہیں لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں پہلے نکال سکتے ہیں اور وہ طریقہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر پاکستان میں اب جیسے ہی اعلان ہوا دس ڈالر کا تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گیارہ نکالنا کوئی حرام نہیں ہے یہ منیمم ہے آپ کا ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ جی کتنا ہوتا ہے منیمم بس اب ہم آپ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ سو نکال دیں آپ کو تو مسئلہ وہی بتایا جائے گا کہ ساڑھے تین کلو گندم کی قیمت کے برابر نکال دیں یا ساڑھے تین کلو گندم ہو یا جو ہو یا کشمش ہو یا کھجور ہو یا منقع ہو یا چاول ہو اگر کسی کا کھیت ہے تو کیا کرے وہ اس کو ضرورت ہے پیسے دینے کی نا وہ کھیت میں سے دے دیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس سے اوپر نکالنا کو منع نہیں ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہے کیونکہ ہم زبردستی کسی سے نہیں نکالوا سکتے آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ جتنا زیادہ دے سکیں تو اچھا ہے دس کا اعلان ہوا ہے تو گیارہ دینا یا پندرہ دینا یا سو دینا وگر اللہ سبحانہ وتعالی کو کسی نے دیئے ہیں وہ پانچ آدمیوں کے پچاس نکالے تو کافی ہے لیکن پانچ آدمیوں کے اگر وہ پانچ ہزار بھی نکالے تو اور اچھا ہے لیکن ہم اس کو واجب نہیں کہہ سکتے نکال رہا ہے وہ اللہ کے راہ میں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیوں ذہن میں آئے کہ ہمیں فطرہ ہی دینا ہے جیسے کہ عام طور پر جب کام ہو رہا ہوتا ہے بعض دکھا تو لوگ کہتے ہیں صرف خمس ہی دینا ہے نہیں وہ تو دے نہیں ہیں کیا اس کے علاوہ اور اللہ نے نہیں دیا کیا اس کے علاوہ اور انسان خرچے نہیں کرتا تو اب ایک طریقہ کیا ہے کہ جیسے پاکستان میں کسی کو فرض کریں آپ کو فطرہ بھیجوانا ہے ضرورت اس کو آج کل میں ہے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ مثال کے طور پر سو ڈالر آپ نے اس کو بھیجوائے دس آدمیوں کو فطرہ یا پچاس بھیجوائے یا پانچ آدمیوں کے آپ نے سو بھیجوائے دیئے کہ جی میں زیادہ دے دوں اور یہ آپ نے کہا کہ یہ پیسے تمہیں میں نے دیئے ہیں امانتا اور جیسے ہی یہاں پر عید ہوگی تو ہم تمہیں بتا دیں گے اور وہ تمہارے ہو جائیں گے اب چاہے اس کو ابھی خرج کر لو تو ایسا ہے جیسے تمہارے اوپر قرض ہے چاہے بات میں خرج کرو عید کے دن ہم ان سے کہیں گے کہ اب یہ تمہارے ہو گئے ایک یہ طریقہ ہے لیکن سب سے زیادہ جو اہم موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے انسان کا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھتا ہے گاڑی کا سٹینڈرڈ بڑھتا ہے لیونگ سٹینڈرڈرڈ میں سب آ جاتا ہے گاڑی ہے کپڑے ہیں کروکری ہے ہوتلوں کے خرچے ہیں زیارتوں کے خرچے ہیں اور ڈیکوریشن پیسز ہیں بلکل اسی طریقے سے جو ہے وہ صدقے کا بھی سٹینڈرڈ بڑھنا چاہیے یہ جو کلچر ہو گیا ہے ہمارے ہاں عموماً پاکستان بغیرہ میں بھی ہے وہ کھلے پیسے رکھتے ہیں جب کوئی بہت تنگ کرتا ہے تو اس کو بھیجو جاؤ یا یہ کہ صدقہ جب نکالتے ہیں جب والڈ میں کھلے پیسے ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی دیکھنے میں آیا ہے یہاں پر بعض اداروں کو کے باہر ساتھ ہمیں پتا چلا اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کا پورے پورے سال کا صدقہ یہاں پر رہت تا ہے امریکہ میں پچاس ڈالر تیس ڈالر کیوں وہ پینیا کوارٹر ڈالر دس سینڈ یعنی جو اگر والٹ میں ہے تنگ کر رہا ہے وہ نکالا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جتنا اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے اس کے حساب سے صدقہ بھی بڑھنا چاہیے پس یہ ایک سوال تھا اس کا جواب تھا اب اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں خطبہ شابانیہ میں جو کل ہم نے آخری الائن پڑی تھی وہ تھی وَذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَأَتْشِكُمْ فِيْهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَتِ وَأَتْشِهِ کہ اس ماہ رمضان میں پیاس اور بھوک کے ذریعے سے یاد کرو یوم القیامت کی پیاس اور بھوک کو اگلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاہت فرماتے ہیں اس ماہ رمضان کے آمال کے اعتبار سے وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ اور صدقہ دو اپنے ضرورت مندوں کو اور مسکینوں کو اور یہی تفاق سے اس وقت ہمارا موضوع چل رہا تھا تو ہم توجہ دلائیں کہ صدقے کا سٹینڈرڈ بھی ہائی ہونا چاہیے جس طرح کروکری کا کٹلری کا کپڑوں کا ہوتل کا گاڑی کا فون کا ہر چیز کا ہائی ہوتا ہے جویلری کا ہوتل کا ہوتل میں ٹپ کا یہی سٹینڈرڈ اسی طریقے سے ہائی ہونا چاہیے صدقے کا یعنی کم از کم یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ایک ڈالر اگر نکالیں صبح ایک شام کو تو بھی جا کے مہینے کے ساٹھ ڈالر بنیں گے پھر اگر کوئی بچہ بیمار ہو گیا پھر اگر کبھی کوئی خواب دیکھا پھر اگر کوئی سفر پہ گیا تو یہ سب ملا کے عموماً نوے ڈالر سو ڈالر بن سکتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے اب یہاں پر ایک موضوع بیان ہوتا ہے کہ عید میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فطرے کے باکسس الگ الگ ہیں سادات کا اور غیر سادات کا صدقے کے وقت ہمیشہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سید پہ صدقہ حرام ہے تو کیا واقعاً سید پہ صدقہ حرام ہے اس کا جواب ہے ہاں اور جواب ہے نا ہاں بھی اور نا بھی وہ کیسے سید پر سید کا صدقہ جائز ہے سید پر سید کا واجب صدقہ اب یہاں پر اس سوال کے جواب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ صدقے ہیں دو قسم کے ایک ہے واجب صدقہ ایک ہے مستحب صدقہ یہ جو ہم صبح شام یا شادی میں یا بیماری میں یا سفر کے وقت یا پریشانی کے وقت صدقہ نکالتے ہیں یہ واجب نہیں ہے یہ کونز صدقے ہیں مستحب صدقے ہیں واجب صدقہ فقہ میں کہا جاتا ہے شریعت میں کہا جاتا ہے زکاة کو اور فطرے کو جو عید پہ فطرہ نکلے گا یہ واجب صدقہ ہے پس سید کو سید کا واجب صدقہ بھی دے سکتے ہیں اور مستحب صدقہ بھی دے سکتے ہیں اور سید کو غیر سید کا مستحب صدقہ بھی دے سکتے ہیں واجب صرف نہیں دے سکتے ہیں پس اگر آپ کا کوئی ایک نون مسلم فرینڈ ہو اور کہہ جی میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے یہ میں چیریٹی نکال رہا ہوں سو ڈالر تو وہ آپ لے کر کسی بھی مومن کو یا کسی بھی حتی سید کو بھی دے سکتے ہیں اس کا نون سید کا بھی کیونکہ وہ واجب نہیں ہے کسی ایک نون سید کا وہ تو نون مسلم ہے اب کوئی نون سید ہے فرض کریں وہ کہتا ہے کہ جی میں اسپطال میں میرے اتنا میرا صدقہ جمع ہو گیا ہے جو میرے آجزہ نے دیا تھا میری بیٹیوں نے دیا تھا یہ مثلا چار سو ڈالر ہیں یہ اب یہ چار سو ڈالر نون نون سید کا صدقہ ہے لیکن یہ سید کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ واجب نہیں یہ مستحب ہے فکر یاد رکھیں کہ نون سید کا جو واجب صدقہ ہے یعنی زکاة اور فطرہ وہ نہیں دیا جا سکتا البتہ صدقے میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ جو سب سے اہم شرائط ہے وہ حلال مال سے ہو اور جو اہم ترین شرائط ہے وہ یہ کہ جس کو صدقہ دیا جائے اس کی توہین نہ ہو آیا یہاں پر جو صدقہ جمع ہوتا ہے وہ آپ اپنے رشداروں کو بھیج سکتے ہیں بلکل بھیج سکتے ہیں بتانی کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہمارے تصور ہے کہ نہیں ان کو کیوں صدقہ دیں ان کا تو گھر ہے یعنی آپ اس کو پہلے بے گھر کریں گے یہ ایک منٹلیٹی پاکستان میں ہے باز زکا ہم ان کیا کہے ان کیا تو فرج تھا تو کیا مطلب فرج نہ ہو یعنی پہلے وہ فرج بیچ کے کھائے ان کیا تو پنکھے تھے بلکل مین نیچ لوگوں والی انٹلیٹی اسلامی عدبار سے یہ ہے کہ ایک آدمی جس کا گزر اوقات نہ ہو رہا ہو ایک نورمل طریقے سے اس کو صدقہ دیا جا سکتا ہے پس ایک آدمی پاکستان میں رہتا ہے ہاں دو ہزار گس کی کوٹھی ہے تو کہا جائے گا نا اس کو بیچ کے چھوٹے میں آؤ ایک اسی گس کس ایک سو بیس گس کا مکان ہے بیس ہزار پینشن آتی ہے پچیس ہزار کی دمائیں میاں بیوی کی کیا یہ شرعن محتاج ہیں بلکل ہیں اب اگر یہ کہا جائے کہ جین ان کے پاس مثلا بہت ساری گاڑیاں ہیں بہت بڑے بڑے گھر ہیں تو پھر نہیں ہے محتاج کہا جائے گا نا ان گھروں کو بیچ ہو یا دو ہزار گسی کوٹی میں کیوں دو آدمی رہ رہے ہو اس کو قرائے پہ دو یا بیچ کے چھوٹا لے لو تو وہ ایک الگ موضوع ہے ہم بات کر رہے ہیں جو نورمل عام طور پر جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ایک گھر ہے نورمل سا ضرورت کے مطابق تو ان کو دیا جا سکتا ہے بلکل دیا جا سکتا ہے تو یہ نہ ذہن میں رکھیں کسی کو بلکل دربدر کر کے جب تک روڈ پر نہ لے آئیں تو اس کو صدقہ نہیں دینا ہے اب یہ جو صدقہ ہے اس میں قطعہ یہ مراد نہیں ہے کہ امیر کی بیماری غریب کے پاس چلی گئی ہم بچپن میں بعض دفعہ بعض لوگوں کو دیکھتے تھے کہ اگر صدقے کو ہاتھ لگاتے ہو تو فوراں کہتا ہے ہاں نہیں یہ صدقے پیسے ان کو ہاتھ نہ لگانا تو اس وقت بھی جو ہے میں شرارت میں ایک دو ہمارے رشتدار تھے تو وہ زیادہ ایسی بات کرتے تھے تو میں شرارت میں پھر لگاتا تھا تو میں کہتا تھا اس کے اندر کیا بیماری ہے یعنی یہ پیسے والے کی بیماری ابھی غریب کے بچے کو جائے گی تو اللہ کا شکر یہ اتنا سینس تھا لیکن عام طور پر ڈرہ دیا جاتا تھا کہ اس کو صدقے کے پیسے کو ہاتھ نہ لگاؤ اور بات بھی یہی ہے کہ کوئی اس کے اندر بیماری نہیں ہے اصل موضوع یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی کے دیئے ہوئے مال میں سے اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی کے لیے اللہ کے ایک بندے کی مدد کی ہے اس مدد کے ذریعے سے خداون تبارک و تعالی ہماری مشکل کو حل کرے گا یہ صدقہ ہے اور جب تک اس صدقے کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو دیا ہے یہ صدقہ ہاتھ اس کا تھا لیکن دیا اللہ کو ہے پس جس کو دیا ہے اس سے کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے کہ یہ شکریہ کرے یا آداب کرے یا احسان مانے یا ہر دفعہ آکے کہہ کہ نہیں آپ کا بڑا احسان ہے مجھ پہ اور ہم خوش ہوں اور جب وہ ہمیں سلام نہ کرے تو کہیں کہ دیکھو اس کے کیا نخرے ہو گئے ہیں جب اس کی اولاد آگے چری جائے تو کہیں کہ ہمارے ٹکڑوں پر پلتے تھے تو جتنی بلائیں اس بیس پچیس سال میں رکی ہیں صدقے کی وجہ سے تو یہ صدقہ باطل ہو جائے گا اس تانے کی اور اس عذیت کے ذریعے سے لَا تُبْدُلُوا صدقاتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَضَى اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو منت اور عذیت کے ذریعے سے پس جیسے ہی ہم نے کسی کو تانہ دیا تو یہ جو شیلڈ بنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پرابلم رکے ہوئے تھے تو ہم نے اپنا صدقہ پورا ضائع کر دیا جیسی صدقہ ضائع کیا تو وہ سمجھیں وہ پروٹیکشن شیلڈ جو تھی وہ ٹوٹ گئی تو یہ ذہن میں رکھیں اور خصوصاً خواتین کی توجہ دلائیں کہ کبھی صدقہ جس کو دیا ہے اس پر بڑھائی کا اظہار نہ کرو دے دیا دے دیا یہ اس کو نہیں دیا اللہ کو دیا ہے اور اللہ نے اس کے بدلے ہمیں بہت کچھ دیا ہے مثلاً جان بچا لی اس سے وڑھ کے کیا ہوگا بیس ڈالر میں جان بچ گئی تو یہ چیز صدقے کے بارے میں ذہن میں رہے اور وہ ہم پہلے بھی توجہ دلا چکے ہیں کہ اگر کسی کے پاس لیمیٹڈ پیسہ ہے فرض کریں دو ہزار ڈالر ہیں ایکسٹرائز دفعہ اس کے پاس یا افتار کرا دے یہاں پر یا اپنی بہن کو دے دے بہتر ہے کہ بہن کو دے افتار کے لیے کیا کرے یا اللہ تو مجھے اور دے اور نہ ملے تو کیا کرے آٹھ ڈالر کا دس ڈالر کھجور کا ڈبا لاکھے یہاں پر دے دیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ افتار میں ڈال دو اور کیا کریں یہ بھی نہیں ہے کسی کے پاس پانی پلا دے کسی ایک کو بھی کافی ہے اصل دار و مدار یہ ہونا چاہیے اصل چیز یہ ہے کہ خداوند بارک و تعالیٰ کے لیے ہو اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک روایت جو ہم پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے کہا کہ تم اتنا قیاس کرتے ہو یہ بتاؤ کہ اقل مند کون ہے تو اس نے کہا کہ جو اچھے برے میں تمیز کرے تو امام نے کہا تو جانور بھی کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اصل میں اقل مند وہ ہے جو دو اچھوں کے درمیان فیصلہ کرے کہ زیادہ اچھا کیا ہے یعنی یہاں پر افطار دینا زیادہ اچھا ہے یا جو بہن بیمار ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ دینا زیادہ اچھا ہے یہ اقل ہونی چاہیے دو بروں میں زیادہ برا کیا ہے تو جو زیادہ برا ہے اس سے پھر بچنا چاہیے تو یہ اصل میار ہے تو اس جانب توجہ رہے اور اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے جو ایک بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی مشکل کو صدقے کے ذریعے سے حل کیا جائے اور کیا طریقہ ہے کیا ہے یہ سب کچھ ہم نے بیان کر دیا جو اصل چیز ہے وہ ہے نیت البتہ صدقے کے بارے میں تعقید یہ ہے کہ فوراں جائے اب یہاں سے فوراں نہیں جا سکتا یادو طریقہ یہ ہے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ وہاں پر پہلے سے دے دیں اور کہیں کہ اس میں سے ہر روز جو ہے تمہیں مثال کے طور پر اور اگر آپ نے اس کو فرض کی بات ہے کہ سو ڈالر دے دیئے یا روپہ میں اس کو کنورٹ کر دیا اس کو بتا دیا کہ اس میں سے روز جو ہے مثال کے طور پر اتنے سو جو ہیں تمہارے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں جمع کرتے رہیں اس میں بھی بہتر یہ ہے کہا جائے کہ یہ تمہاری جانب سے ہم جمع کر رہے ہیں یعنی یہ جو ڈبا ہے یہ در حقیقت یہ تمہارا ہے اس میں ہم نے ڈال دیا پہ تمہارا ہو گیا تو یہ بہتر ہے لیکن اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو بیرا شک جتنا روز ہو سکے جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد جو ہے اس کو پاکستان میں انڈیا میں یا کہیں پر بھی اگر آپ بھیجواتے ہیں تو وہ انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی کیونکہ جب وہ مہینے مہینے جانے لگتا ہے کسی جگہ پر تو خود بخود وہاں پر ایک ایسا محلسہ بن جاتا ہے کہ اب یہ آنے والا ہے اور انہی کے جانب سے وہ جمع ہونے لگتا ہے سلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد کچھ موضوعات آج پریکٹیکلی رکو اور ایک دو سجدے کر کے سجدے کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں اور جو اصل موضوع ہے اس کو ہم پھر توجہ دلائیں کہ واجبات اور مستحبات کا الگ الگ پتا ہونا چاہیے کیونکہ بعض دفعہ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو ٹوک رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ٹوکنے میں ایک تکبر ہوتا ہے ایک بڑائی ہوتی ہے کہ تمہیں دین نہیں پتا مجھے دین پتا ہے جبکہ پتا چلتا ہے کہ نہ اس کو دین پتا ہے نہ اس کو دین پتا ہے کراچی میں ایک واقعہ ہوا بلکہ دو واقعات آپ کو سنائیں مسئلہ مسائل سے جو تقریبا لطیفی آپ کو لگیں گے کہ ایک صاحب جو ہے وہ برابر میں بیٹھے تھے اور مستقل جو ہے وہ نماز میں غلطی کر رہے تھے اور وہ یہ تھی کہ جماعت میں بار بار جو ہے وہ ایفیشنسی دکھا رہے تھے پھرتی دکھا رہے تھے امام جماعت سے پہلے رکوع اور سجدے میں جاتے تھے یہاں پر یہ نہیں دکھانی ہے پھرتی بعد میں جانا ہے برابر بیٹھے والے ایک ہمارے دوست نہیں بتایا تھا اور وہ طالب نہیں تھے لیکن بڑے پیار سے انہوں نے کہا کہ بلا اگر برا نہ مانے تو ایک چیز عرض کروں تو کہنے لے جی جی کہنے لے کہ وہ اصل میں یہاں پہلے جا رہے تھے تو اس سے نماز اگر جانموچ کے کریں تو جماعت باطل ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر تو بعض دفعہ کسی کو آپ اچھے طریقے سے بھی بتائیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اس کی ایک رکھ پھڑک جاتی ہے کہ یہ مجھے کیوں بتایا ہے تو ہم اگر بتائیں از مولوی تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا مومنین جب ایک دوسرے کو بتائیں تو ان کو کنفرم ہونا چاہیے اور بتانے میں بہت زیادہ ایک نرمی اور خضو و خشو والی کیفیت ہونی چاہیے وعلیٰ بعض دفعہ یہ اختلاف کا اور نفرتوں کا سبب ہو سکتا ہے مثال کے طور پر امام حسن امام حسن علیہ الصلاة والسلام گو کہ امام تھے فرزندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر الممنی جنب سیدہ تھے جب ایک کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا تو عمر اس کی کیونکہ زیادہ تھی تو کہا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے وضو کس کا سہی ہے یہ مشہور واقعہ ہے تو عمر بالمعروف میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جنب اخر سب سے اہم خیال یہ ہے کہ خود تو پتا ہوگی یہ واجب ہے کے نہیں ہیں جیسے ہم نے بتایا کہ دفعہ کسی نے ہم سے درست سے پہلے کہا کہ یہ آپ سب کو بتائیے گا مولانا کے لوگ بعض دفعہ وضو وہاں کرتے ہیں اور پھر چند خدم آکے یہاں مسا کرتے ہیں یہ بتائیے ان سب کو کہ یہ حرام ہے میں نے کہا کیا بتاؤں کیبلا اس سب کو بڑے پیار سے میں نے کہا کہ نہیں کیبلا کوئی خرص نہیں ہے لیکن تھوڑی سی ان کے میں نے بات رکھی میں نے کہا ہاں اگر بہت زیادہ دور تک جائیں اور ہاتھ خوشک ہو جائیں اور تو پھر سے ایک نہیں ہے لیکن ظاہر ہے چار خدم میں تو کچھ نہیں ہوتا بلکہ بعض دفعہ بہتر ہوتا ہے کہ باقی وضو کرنے والوں کو آپ جگہ دیں اور جلدی سے نکل آئیں سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اسی طرح سے ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے خوراسان میں یہ ایک ہمارے بزرگ نے بتایا بچارے موڈرن قسم کے آدمی جو تشہد میں ایسے بیٹھے تو ٹکرائے اس کے بعد تو اس کے بعد ایسے کرے کہتے ہیں سوری بچارے کو نہیں پتا کہ نماز میں جو ہے وہ آیا بول دیں کہ نہ بولیں لیکن سوالیاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر مو سے نکل گیا سوری تو کیا کریں اگر اچانک نکل گیا تو کوئی بات نہیں سلوات پڑھے بر محمد والے محمد ہمیں کتنا ٹائم ہے خبلا کہ مومنین ہماری وجہ سے بھوکے نہ رہ جائیں غلط وجہ آج یا ذرا یہ دئی دین سے اچھا ہے ذرا ہماری وجہ سے بہت نہیں ہے ہماری وجہ سے بہت نہیں ہے ماشاءاللہ آپ کے مولانا بہت ہی محبت والے اور ہر عدبار سے بہت ہی بہترین ہیں اور کوشش کرنی جائیے کہ سب ان سے جو ہے قضب فیض کریں ان کے طول عمر کے لیے اور توفیقات کے لیے رکو کے بارے میں توجہ دلائیں کہ رکو جس مقدار میں بھی انسان جھک جائے اور پرپن کہا جائے جھکنا یعنی جب یہاں ہاتھ آ جاتے ہیں تو یہ رکو ہے لیکن مستحب کیا ہے کہ نگاہیں یہاں پر ہوں ہاتھ اس طرح سے گریفت ہو گردن کچھی بھی ہو اور کمر جو ہے سیدھی سے سیدھی جتنی ہو سکتی ہے ہو یہ مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے پس اگر کوئی رکو کر لیتا ہے اس طرح سے تو کافی ہے جرنلی کہا جائے کہ رکو کر رہا ہے بلکل ویسے جائے جرنلی کہا جائے کہ قیام کا ہم نے بتایا کہ بلکل ویسے جرنلی یہ قیام جو پریڈ میں کہتے ہیں اٹینڈ ایزی تو وہ جو اٹینڈ ایزی ہے اسٹینڈ ایزی سوری وہ کافی ہے سیدھے سیدھے سیمبل سے کھڑے ہو گئے سجدے کے بارے میں ایک پروپلم ہوتا ہے جماعت میں اور وہ بعض دفعہ ناگاوار گزرتا ہے اور برابر والے کی آنکھ بھی ٹوٹ سکتی ہے آنکھ جو ہے پھوٹ سکتی ہے اور اس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو مردوں پر ایسا واجب ہے ایسا نہ کوئی واجب نہیں ہے اصل موضوع یہ ہے کہ یہ دو ہاتھ رکھنے ہیں زمین پر پیشانی رکھنی ہیں مستحب ہے کہ ناگ بھی ایسی چیز پہ ہو جس پہ سجدہ جائز ہے دو گھٹنے رکھنے ہیں اور کیا دو رکھنا ہے وہ ہم نے بتایا کہ دو یہ پاؤں کے یہ ہے یہ نہیں ہے یہ ہے نیچے اب یہ ایسے سمجھ لیں ہم اس وقت سجدہ کر رہے ہیں تو یہ آگے ہو پیچھے ہو کوئی فرق نہیں ہے بہتر ہے کہ کانوں کے پاس ہو صحیح انگلیاں کھلی بھی ہو یہ بھی چلے گا بہتر ہے کہ ملی بھی ہو پس اگر کوئی سجدہ کرتا ہے ایسے صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے سجدہ کرتا ہے ایسے یہ بھی صحیح ہے سجدہ کرتا ہے ایسے کہ ایک ہاتھ تھوڑا سا آگے تھوڑا سا پیچھے بعض دفعہ کسی کے ہو سکتا ہے کہ مسکولر پین ہے تو اس کو کمپٹے ہوئے لے کہ یہ ہاتھ ذرا سا آگے یہ بھی صحیح ہے کوئی اس کے لئے پرابلم نہیں ہے ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ خواتین کے لئے بہتر ہے کہ سجدہ کرتے میں ان کے پاؤں ان کے ہاتھ جو ہیں ملے ہوئے ہوں ایسے سمجھ گیا اب یہ یہ سینے سے لگے ہوئے ہوں مردوں کے لئے بہتر ہے کہ ذرا سے کھلے ہوئے ہوں کہ اتنے کھلے ہوئے نہ ہو جماعت میں بعض دفعہ جو لوگ بالکل جو ایسے کر کے ہو جاتے ہیں یہ کوئی ایسا مستحب نہیں ہے صرف یہ ہے کہ یہ ملے ہوئے نہ ہو خواتین کے ملے ہوئے ہوں بہتر ہے مرد بھی اگر ملالے تو کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے لہٰذا بعض دفعہ جب جماعت میں جگہ کم ہو تو بہتر کیا ہے ملالے ملاخر کسی کو عذیت نہ ہو لیکن اگر کشادہ جگہ ہے تو بہتر ہے کہ کھلے ہوئے ہوں اور وہ بھی کھولنا چاہیں تو کیا نماز باطل ہو جائے گی نہ بہتر ہے کہ ملالے لیکن اگر کھولیں تو کوئی حرج نہیں ہے بالکل اسی طرح سے مرد اگر ملالے تو کوئی حرج نہیں ہے کھولیں تو بہتر ہے لیکن کھولنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ بلکل اتنے اتنے کھولے جائیں کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکل لوگوں ہی کونی ہیں جو یہ ہیں وہ نکلی بھی ہوتی ہیں برابر والے کو دیکھ کے جانا ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھ پر لگ جائے تو ایک تو یہ موضوع جماعت کے بارے میں بہتر ہے کہ سف سیدھی ہو لیکن یہ بھی واجب نہیں ہے فرض کریں کہ میں بھی قبلہ روح ہوں اصل موضوع ہے ہم قبلہ روح ہوں اور دوسرا آدمی ہمارے ساتھ ہو تو یہ بہتر ہے لیکن دوسرا آدمی ذرا سا آگے ہے کوئی بات نہیں ہے پھر جو یہ صف ہے فرض کریں کہ ہیں سب قبلہ روح لیکن یہ صفیں جو ایسی ہو رہی ہیں تو جماعت ہو جائے گی تو بھی ہو جائے گی شرط یہ ہے کہ سب کے سب قبلہ روح ہوں آج ایک سوالوں کلیر کر دیں کہ جو لوگ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچ میں حائل ہو گئے تو شاید جماعت نہیں ہوگی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے پس کرسی والے اگر سب کے سب پہلی صف میں ہوں تو بھی نماز ہو جائے گی اور اگر بیچ بیچ میں کرسی والے ہوں تو بھی نماز ہو جائے گی اور اگر آخر میں ہوں تو بھی ہو جائے گی اصل موضوع یہ ہے کہ جس کی نماز صحیح ہے وہ کہیں بھی ہو تو چلے گا اب سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے ظاہرے کرسیاں ہر روز نہ اٹھائی جائیں نہ رکھی جائیں تو عموماً یا تو پہلی صف میں کہیں ایک کونے پہ کر دی جاتی ہیں یا یہ کہ کہیں پیشے کر دی جاتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مسجد میں آنے والوں کی تعداد پر تو ان کے حساب سے کرسیوں کو سیٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی بیچ میں بھی کرسی پہ بیٹھ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب جو قیام کے بارے میں بات ہوئی تو مستحب نماز کے بارے میں ہم بتا دیں کہ فرض کریں کہ کوئی صحاب نماز امام زمان علیہ السلام پڑھ رہے ہیں اور اس میں سو دفعہ جو اللہ ٹائم ہو جائے تو بتا دیجئے گا تو سو دفعہ فرض کریں ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین کہنا ہے تو مرضی ہے ان کے بیٹھ کے پڑھیں نماز کیونکہ مستحب نماز ہے یہ جو شرائط ہیں جو ہم بیان کر رہے تھے کھڑے ہونا ضروری ہے یہ واجب نماز میں ایک موضوع میں چار پانچ دفعہ توجہ دلا چکا ہوں دوبارہ توجہ دلا ہوں کہ آپ میں سے جس کو بھی بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے اور جس کو بھی رکو بیٹھ کے کرنا ہے جس کو بھی سجدہ بیٹھ کے کرنا ہے پرسی بھی بیٹھ کے کرنا ہے وہ خود جانے اور اس کا اللہ جانے ہم اس کے بارے میں ڈیسیشن نہیں لے سکتے صرف مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ اگر اس کو کھڑے ہونے میں جان کا خطرہ ہے یا جسم کے کسی عصف کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا شدید درد کا خطرہ ہے تو وہ جانے اس کا اللہ جانے وہ بیٹھ کے پڑے وہ رکو بیٹھ کے کرے لہٰذا ہماری گفتگو کے بعد کوئی یہ نہ سوچے کہ جی اب وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے اپنے فرض کریں اس پائنل کورٹ کو خطرے میں ڈالے نہ وہ جانتا ہے کہ میرے لئے کھڑا ہونا غلط ہے بس وہ کھڑا نہ ہو وہ جانتا ہے میرے لئے نماز بیٹھ کے پڑھنی ہے مجھے اور رکو بھی بیٹھ کے کرنا ہے اور سجدہ بھی کرسی پہ کرنا ہے تو وہ جانے اللہ جانے وہ خود اپنا ڈیسیشن لے گا اپنی فزیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں ڈیسیشن نہیں لے سکتا مگر یہ کہ بعض بیماریوں کے بارے میں ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ اس وقت آپ یہ کام نہ کریں آپ کا ایک سرے بتا رہا تھا کہ اس پائنل کورٹ پہ اگر اتنے پرسن بوجھ پڑا کیونکہ سر کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ نے سجدہ کیا تو یہ ہو جائے گا یا آئی سپیشل بتا سکتا ہے کہ اگر آپ نے سجدہ کیا تو آپ کی ریٹینا کا یہ پرابلم ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو وہاں پر ڈاکٹر کی ماننی ہوگی کسی کی بھی نہیں ماننی تو مستحب نماز آپ کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آدھی کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آدھی بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے نماز شروع کی پچاس دفعہ آپ نے کہا ایا کن عبدو و ایا کنستین و تھکن ہونے لگی تو کیا کرنا ہے کہ ایک لحظے کے لیے خاموش ہوئے اس کے بعد بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد جو باقی پچاس ہیں ایا کن عبدو و ایا کنستین ایا کن عبدو و ایا کنستین ویسے کر دیئے اگلی رکعت آپ نے پوری بیٹھ کے ہی پڑھ لی یا یہ کہ اگلی میں بھی آپ کھڑے ہو گئے آپ نے کہا جتنی طاقت ہے اتنا میں کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہوں پھر نہیں پھر بیٹھ کے پڑھ لوں گا تو نوافل میں صرف عشاء کی نافلہ ایسی ہے کہ جو بیٹھ کے پڑھنا واجب ہے باقی نوافل آپ کھڑے ہو کے پڑھیں آدھی کھڑے ہو کے پڑھیں آدھی بیٹھ کے پڑھیں ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں ایک رکعت بیٹھ کے پڑھیں وہ سب چلے گی سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد